اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے تو بچوں ہم نے اپنی بریازم ایشیا کی طبعی خدوخال کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ہمیں ان کو پڑھ کے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بریازم ایشیا کی جو سطح ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے یعنی یہاں پر کبھی پہاڑی سلسلے ہیں بیچ میں سطح مرتفع بھی ہیں بیچ میں زرعی میدان بھی ہمیں نظر آتے ہیں دریائی وادیاں نظر آتی ہیں ان تمام اختلافات کی وجہ سے بریازم ایشیا میں ہمیں مختلف قسم کی آب و ہوا جو ہے وہ ملتی ہے ہم نے بریازم ایشیا کی جب خصوصیات پڑی تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بریازم ایشیا میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے ہر قسم کی آب و ہوا ہمیں یہاں پر ملتی ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے تو بریازم ایشیا کے شمال میں سائیویریا کا علاقہ ہے جو بہت سخت سرد اور خوشک ہے یعنی کہ تھنڈاب تو بہت زیادہ ہے لیکن خوشک بھی ہے اسی طرح سے جنوب مشرقی ایشیا کا جو بیشتر حصہ ہے وہ گرم مردوب ہے یعنی کہ موسم گرم ہے لیکن بارشی ہوتی ہیں اور جنوب مغری میں ریگسان علاقے گرم اور خوشک ہیں اس طرح سے موسمی تبدیلی بھی اس برعظم کی آبوہ میں بہت زیادہ اختلاف پیدا کر دیتی ہے تو برعظم ایشیا کی آبوہ پر بہت اہم دو فیکٹرز ہیں جو اثر کرتے ہیں یعنی دو بہت اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کی آبوہ میں اتنا فرق پایا جاتا ہے اس میں نمبر ون آ جاتا ہے وستی پہاڑ یعنی ہم نے پڑے تھے وستی ملخوفہ پہاڑ تھے مشرقی پہاڑ تھے یہ سارے پہاڑ برعظم ایشیا کے وست میں موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ پہاڑ برعظم ایشیا کی آبوہ پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں یعنی کوہ حمالیہ دنیا کے بلندرین پہاڑ ہیں کوہ کراکرم بھی دری موجود ہیں کوہ حمالیہ برعظم ایشیا کو وستی ایشیا سے جدا کرتے ہیں اب جب جنوب کی طرف سے جنوب میں ہمیں پتا ہے کہ سمندر موجود ہیں سمندر سے جب ہوا آئے گی تو اس کے اندر نمی موجود ہوتی ہے تو وہ نمی والی ہوا کو پہاڑ وست میں روک لیتے ہیں اور واپس جنوب کی طرف موڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے برے سگیر میں بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ان جگہوں پر تو بارشیں ہمیں ملتی ہیں لیکن جو ہی ہم ان پہاڑوں کو کروس کرتے ہیں تو ہمیں وستی ایشیا میں موسم جو ہے وہ بلکل تبدیل ملتا ہے یعنی بلکل چینج موسم ملتا ہے تو اس طرح سے جب سائیبیریا کی ہوایں چلتی ہیں تو یہی وستی بہاڑ ان ہواوں کو بھی روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے برے سگیر یعنی پاکستان انڈیا ان کا موسم بہت زیادہ سرد نہیں ہونے پتا تو اس طرح سے وستی جو پہاڑ ہیں وہ برے آزم ایشیا کی آب و ہوا کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں پھر اس میں دوسرا ایک اہم فیکٹر یہ ہے برے آزم ایشیا کی آب و ہوا کیوں اتنی مختلف ہے کہ وستی ایشیا کی سمندر سے دوری یعنی جو وستی ایشیا کا حصہ ہے وہ سمندر سے بہت زیادہ دور ہے قریباً چھتی سو کلومیٹر وہ سمندر سے دور ہے اتنا دور ہونے کی وجہ سے بھی آب و ہوا میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے تو جب شدت اس طرح سے آتی ہے جب کسی زمین کے پاس پانی موجود نہیں ہوگا تو ہوا میں نمی نہیں آئے گی اور جب تک نمی نہیں آئے گی تو نمی کیا کرتی ہے نمی درجار آرت کو موت دل کر دیتی ہے لیکن جو ہی ہم سمندر سے یا پانی سے دور ہوتے ہیں ہوا خوشک ہوتی ہے تو وہ موسم کو مزید سخت کر دیتی ہے یعنی اگر گرمی ہوگی تو بہت شدید گرمی ہوگی اور اگر سردی ہوگی تو وہ بہت شدید سردی وہاں پر پڑے گی تو اس طرح سے وستی ایشیا سمندر سے بہت دور ہے جس کی وجہ سے بھی یہ آب و ہوا کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بریعظم ایشیا کا درجہ حرارت کیسا ہے بریعظم ایشیا کا جنوری میں درجہ حرارت ہم دیکھا جائے جنوری میں کم سے کم درجہ حرارت ہمیں ملتا ہے تو جنوب سے شمال کی طرف جب ہم جاتے ہیں یعنی شمال کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں درجہ حرارت کم سے کم ہوتا ملتا ہے اور اس کے تقریباً آدھے سے زیادہ حصے میں درجہ حرارت نکتہ ہے جب آج سے نیچے ہوتا ہے یعنی زیرو ڈگری سے ہمیں سردیوں میں نیچے ملتا ہے سائی بیریہ کے جو سارے علاقے ہیں وہ سارا سال وہاں مائنس ایٹین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رہتا ہے تو سائی بیریہ کے ساتھ یعنی اسی لیٹیٹوڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ ایسے علاقے بھی ملتے ہیں جہاں پر اتنا سخت سرد موسم ہمیں نہیں ملتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر بحری رویں بہتی ہیں جیسے جاپان کے ساحل کے ساتھ ساتھ کیورو شروع کی رو بہتی ہے تو جو آب و ہوا کو گرم کر دیتی ہے تو اس لیے درجہ حرارت کو مزید بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بریازم ایشیا کے موسم سرما اور موسم گرما کے الگ الگ حالات پڑھ لیں تو آج ہم کر لیتے ہیں موسم سرما کے حالات یہ آپ نے اپنی بک کے پیج نمبر ٹونٹی فور پہ سے شروع کرنا ہے اور اس کے اوپر پینسل سے آپ نے پوائنٹس بنا لینے ہیں نمبر ون اس کا پوائنٹ ہے کہ اس موسم میں تپشی خطے استواء تھرما لیکیویٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خطے استواء جو ہے وہ گرمیوں میں شمال کی طرف کی سک جاتا ہے پانچ دگری اور سردیوں میں یہ جنوب کی طرف پانچ دگری کی سک جاتا ہے تو سردیوں میں جب موسم سرما شروع ہوتا ہے تو تھرما لیکیویٹر جو ہے وہ جنوب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس طرح سے وسطی ایشیہ کے تمام علاقے سخت سردی کیلو پیٹ میں آ جاتے ہیں یہاں تک آپ کا بن جاتا ہے ایک پوائنٹ ظاہر سی بات ہے جب خطے استواء سے ہم زیادہ دور ہوں گے وہاں پر ہمیں زیادہ سردی ملے گی پھر نمبر ٹو پوائنٹ میں آپ لکھیں گے شمالی میدان سمندر سے دور ہونے کی وجہ سے بحری اثرات سے بھی محروم رہتا ہے یعنی شمال میں جو میدان ہے وہ سمندر سے کافی دور ہے یعنی وسطی ایشیہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو جہاں پر سمندر ہی نہیں ہوگا تو وہاں بحری روئیں کیسے چلیں گے بحری روئیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اب وہ ہوا پر اثر ڈالتی ہیں اسی طرح سے برے سغیر کے نمبر ٹو پوائنٹ ہم کریں گے برے سغیر کے شمالی حصے میں بھی سردیوں میں ہوا کا زیادہ دباؤ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب درجہ حرارت کم ہوگا تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جائے گا اور جب درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو ہوا کا دباؤ کم ہوگا تو جب سردی کا موسم آتا ہے خطے استفعہ بھی جنوب کی طرف خیصہ گیا ہے تو برے سغیر کے شمالی حصے میں بھی زیادہ دباؤ کا علاقہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں بہرہ ہند پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اس لیے ہوایں خوشکی سے سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر کم دباؤ کا علاقہ بنے گا اس طرف زیادہ دباؤ والی ہوایں اس طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں اس کے بعد نمبر فور پرنٹ پر ہم لکھیں گے تو اس موسم میں جروعی ایشیا کے بیشتر اس لیے میں بارش نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ظاہر سے باتا جب ہوایں خوشکی کے طرف سے آئیں گی تو ان کے اندر نمی موجود نہیں ہوگی اور وہ بارش نہیں برسائیں گی لیکن کچھ علاقوں میں موسم سرما میں بھی بارش ہوتی ہے مثلا رومی ممالک یعنی بہرہ روم میں سردیوں میں کم دباؤ پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے سردیوں میں سہری زیادہ دباؤ والا علاقہ بنتا ہے تو وہاں سے ہوایں جو ہیں وہ کم دباؤ کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں سردیوں میں بھی بارش ہوتی ہے یعنی بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو اسی طرح سے چنائی کا ساحل سری لنکا کا شمال مشرقی ساحل اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزیرے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جہاں سردیوں میں رومیاں وہ ہوا کی وجہ سے بارش برستی ہے پھر نمبر فائیف پوائنٹ پہ آپ لکھیں گے موسم سرما میں بارش کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی سے گزرتی ہیں تو وہ اسے جذب کر لیتی ہیں اور جب خوشی کے راستے سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ بارش برساہ دیتی ہیں یہاں پر آپ کا ہویا ہے نمبر فائیف پوائنٹ نمبر سکس پوائنٹ آپ لکھیں گے چنائی کے ساحل پر شمال مشرقی منصون ہوایں بھی بارش برساتی ہیں پاکستان میں بہیر ایروم اور خلیج فارس سے آنے والے گردباد بارش برساتے ہیں یعنی سردیوں میں جو پاکستان میں بارش ہوتی ہے وہ ایک تو رومی ابوہ کے وجہ سے ہوتی ہے دوسری کچھ گردباد چلتے ہیں جو ہم نے فرسٹیر میں پڑھے تھے ان گردباد کی وجہ سے بھی جو بہیروم اور خلیج فارس میں پیدا ہوتے ہیں یعنی زیادہ دباؤ والے لاکھوں کی طرف سے وہ کم دباؤ کی طرف سے وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی بارش برساتے ہیں گردباد میں بھی پتا ہے کہ بارش برستی ہے اس طرح سے نمبر سیون پوائنٹ آپ کر لیں اس موسم میں کوئیں ہمالیا برے سہیر کو ان سخت سردہ ہماؤں سے بچاتا ہے جو شمالی ایشیا اور وسط ایشیا میں چلتی ہیں یہ ہمیں پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سائیبیڈیا کی جو سخت رین ہوایں ہیں ان سے ہمیں یہ کوئیں ہمالیا بچاتا ہے نمبر ایٹ پوائنٹ آپ کریں کہ اس موسم میں وسط ایشیا کا بیجتے علاقہ خوشک ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوایں خوشکی کے طرف ساتھی ہیں البتہ جپان کے مغربی ساحل پر سردیوں میں بارش ہو جاتی ہے کیونکہ برے آزم کی طرف سے آنے والی ہوایں بہرہ جپان کے اوپا سے گزرتے نمی جذب کر لیتی ہیں یعنی جپان کیونکہ ایک جزیرہ ہے جب آپ اس کو ٹوٹیلنگ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آجے گا کہ خوشکی کے طرف سے ہوایں آتے آتے سمندر کے اوپر سے جب گزرتی ہیں تو پھر جپان میں داخل ہوتی ہیں اس وجہ سے جپان کے مغربی ساحلوں پر بارش برسا دیتی ہیں تو نمبر ایٹ پوائنٹ یہاں تک ہو گیا نمبر نائن آپ نے کرنا ہے شمال مغربی سائیب ایریا میں مغربی ہواوں کے ذریعے منت کا موت عدلہ کے سائیکلون پہن جاتے ہیں اور برف باری کا موجب بنتے ہیں یعنی کہ مغربی ہوایں سردیوں میں چلتی ہیں یہ میں پتا ہے تو مغربی ہواوں کی وجہ سے سائیب ایریا میں پہن جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے تو وہاں پر وہ بارش کی وجہ برف باری کا سبب بنتے ہیں اور لاسٹ پوائنٹ آپ کریں گے ایشیا کوچک یعنی ترکی جنوب مغربی ایشیا ایران اور پاکستان میں وہ گردباد بارش پہ لکے ہیں جو مغربی ہواوں کے ہلکے منت کا موت عدلہ کے سائیکلون سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پاکستان ایران اور ترکی ویہرا میں یہ جو سردیوں میں بارش ہوتی ہیں یعنی گردباد جو بارش ہوتی ہے وہ منت کا موت عدلہ کے سائیکلونز کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی سائیکلونز کی ہم نے قسمیں پڑی تھی ٹروپیکل سائیکلون پڑے تھے اور ٹیمپریٹ سائیکلونز پڑے تھے یہ ٹیمپریٹ سائیکلونز کی وجہ سے بارشیں یہاں پر ہمیں ملتی ہیں تو آپ نے اس کو دو سے تین دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی یہ بہت آسان اس کا ٹاپیک ہے موسم سرما کے اور موسم گرما کے حالات تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ موسم گرما کے حالات کریں گے اور اس کے بھی ہم اسی طرح سے پوائنٹ انا لیں گے تو تک تک آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ